اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی جینل پاکستانی یوٹیوبر طائرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیرد سے ہوں سو گائز یہ میں ڈینر کی تیاری کر رہی تھی کچھ آلو تھے کچھ چیزیں سے پیاز تھے ٹاماتر تھے سب کو ملاج علاقے میں سالم بنا رہی تھی دو عدد ہری مرچیں تھیں ایک ٹاماتر تھا اور جیسے آخری تاریخ ہیں گائز تو اس لئے ذرا مشکل ہو رہی ہے ویسے شروعاتی تاریخوں میں بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ اتنا جیسے پیسے دینے دلانے پڑ جاتے ہیں پھر آخر باگی میں کچھ بھی نہیں بچتا سو گائز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نئے ویلوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری مدد ہو جائے گی اور میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں گائز اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ گائز جو آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور مجھے ریگلر کمنٹ کرتے ہیں اور مجھے جو ہے اپریسییشن والے آپ لوگوں کی کمنٹ جو ہے وہ بہت ہی حوصلہ دلاتے ہیں مجھے سو اور اب یہ جیسے میں جو بھی بناتی ہوں نا گائز جو بھی میں گھر میں بناتی وہ ہر چیز کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر میرے پاس اپنا موبائل ہوتا جیسے میرے پاس اپنا ذاتی موبائل نہیں ہے یہ میرے ہزبن کا موبائل ہے تو انہی کے پاس ہی ہوتا ہے اور وہ رات کے ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ گھر آتے ہیں شام کے ٹائم گھر آتے ہیں تو اسی وقت جیسے میں رنر وغیرہ کی تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اسی لئے اگر میرے پاس اپنا ذاتی موبائل ہوتا نا تو میں بہت سارے ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بناتی اور جو جو کام میں کرتی ہوں جہاں جہاں میں جاتی ہوں وہ ساری ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ویڈیوز شیئر کرتی بس اب میرا موبائل خراب ہو گیا ہے اور بنوایا بھی نہیں ہے بنوانے کے بھی تو ظاہر سی باتیں پیسے ہی لگتے ہیں سو اب یہ میں نے پیاز آلو سب کٹ کر لیے آلو اور پیاز کو چھل کے کٹ کر لیے میں نے رنگز کی شیپ میں پیاز کٹے رنگز کی شیپ میں ہی آلو کٹے ہیں اور یہ ٹاواتر بھی میں کٹ لوں گی اور اور گائز یہ دیکھیں مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں گائز تو اس لئے جو ہے میں نے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی مچھر بہت زیادہ ہیں اور میرے ہزبنٹ جو سیلنڈر بھروانے کے لئے گئے ہوئے تھے تو سیلنڈر میں گیس جیسے ہمارا ختم ہو گیا تھا گیس کی قیمتیں بھی بہت ہائے ہو گئی ہیں اور جیسے کتنی اب دو سو بیس روپے کا ایک کلو ہو گیا ہے گیس تو پھر میرے ہزبنٹ نے کہا کہ زیادہ جیسے یہ دیکھیں ہمارا ریگولیٹر اسے رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سیلنڈر بھی موجود نہیں ہے اور میرے گھر کا حال بھی دیکھیں گائز سو میرے ہزبنٹ جیسے گیس بھروا کے لے آئے اس کے بعد میں نے سیلنڈ بنانے کی تیاری کی سبزی تو آپ لوگ کے سامنے میں نے کٹ کر دی تھی یہ میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھا آئل گرم جیسے آئل کا کلر صاف ہوا تو میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا اور حلدی بھی ساتھ کے ساتھ ڈال دی اور آپ جیسے میں پہلے میں نے شروع شروع میں جیسے میں نے اپنی ریسپی آپ کو ایک ایک بات بتاتی تھی کہ میں نے کیا ڈالا ہے بیچ میں میں نے چھوڑ دیا تھا اب دوبارہ میں ریسپی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ ریپیٹ کر کر کے اس لئے بتاتی ہوں کیونکہ جیسے میں نہیں بتاتی تو پھر کمنسیشن میں آتا ہے کہ آپ ریسپی ریپیٹ کر دیا کریں بتا دیا کریں کہ میں نے کیا کیا ڈالا ہے تو اس لئے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہیں کہ میں نے اس کے اندر فسٹو فال آئل گرم کیا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد میں سرسوں کا تیر استعمال کرتی ہوں گائز تو اسی لئے آئل کو زیادہ پکانا پڑتا ہے تو آئل گرم کیا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر نمک ڈالا حلدی ڈالی حلدی ڈالنے کے بعد سنت کے طور پہ میں نے اس کے اندر کلونجی کے بیج ڈالے کلونجی ڈالی اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس کے اندر میتھی ڈال دی میتھی دانا ڈال دیا میتھی دانا ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو سبزیاں ساری کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی سبزیاں کیا کیا تھی پیاز ٹاماتر اور دو ہری مرچے تھی ٹاماتر تھے پیاز آلوم اب میں ان سب کو جیسے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی دم پر جب اچھے طریقے سے یہ کس جائیں گے تو پھر جو ہے یہ دیکھیں گا اسے اس کو میں اچھے طریقے سے کس دوں گی تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے یاد رہے گے ہمیں نا سبزی کا جو اس کا سبزی کا پانی تو وہ خوشک کر کے باہر کا پانی ڈالنا چاہیے ایسے نہیں کہ وہ پانی سبزی کا موجود ہے ہم نے دوسرا پانی ڈال دیا تو پھر اس طرح ذائقہ خراب ہو جاتا ہے سو پھر یہ پانی جیسے ہی پیاز کا خوشک ہو گیا آلو کا تو ہوتا نہیں ہے پانی پیاز کا پانی خوشک ہوا تو میں نے اس کے اندر باہر کا پانی اضافی ایک کپ ڈالا اور پھر میں نے اس کو دم پہ رکھا تو آلو بلکل اچھے طریقے سے گل چکے تھے اور پیاز بھی گل چکے تھے اور ٹماٹر تو بلکل نظری نہیں آ رہا کہ تھا بھی یا نہیں پھر میں نے اس کے اندر سب سے آخر میں تھوڑا سا پانی میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا تھا سب سے آخر میں جو اتارنے سے تقریبا ایک دو منٹ پہلے جو میں نے اس کے اندر یہ لال ملچیں ڈال دی اور پھر جو میں اس کو تھوڑا سا پکا کے جیسے اس کے اندر دا میں تھوڑا سا ہلکا سا جیسے شوربہ جو نہیں چھوڑوں گی بلکل ایسے اس کو خوشک نہیں بناوں گی تو اب یہ تیار ہے اور دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا جیسے دو منٹ پکایا ملچیں ڈالنے کے بعد لیکن پانیس کا بلکل خوشک نہیں کیا تھا میں نے اب اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکرہ نے جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرابرہ رکھا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کے دسترخوان اسی طرح ہرے بھرے رہیں اور گائز یہ دیکھیں میرا بیٹا کتنا خوش ہو کے آلوک آ رہا ہے اس کے فیورٹ ہے نا یہ دیکھیں کیسے خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ ماما واو فیورٹ صحیح ہے اور آپ کو لائک کا نشان دکھا رہا ہے ہماری ویڈیو لائک ضرور کیا کریں اور اند تک بھی ضرور دیکھا کریں ہماری سپورٹ کیا کریں گائز سو اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپریسیشن والے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا سو گائز اللہ حافظ ٹیک کیئر